عمران خان پر الزام لگا جاتا ہے وہ کوکین لیتے ہیں میں نے کئی مرتبہ ان کے ساتھ شراب پی ہے اور عمران خان نے ایک ڈرنگ سے زیادہ کبھی نہیں پی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو بہت قریب سے جانتا ہوں عمران خان کے بارے میں سب جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ کہنا ہے معروف اداکار بحروس سبزواری کا یوٹیوب پر ایک پوڈکاسٹ میں ماضی کے نام وردکار بحروس سبزواری نے ایک آہا آخر میں سچ کی جیت ہوتی ہے اور لکھ لیں کہ قیدی نمبر 804 جیتے گا کیونکہ وہ سچا ہے میں نے شوخت خانہ مسپتال میں ان کے ساتھ 24 سال گزارے ہیں اور اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سچا انسان ہے انہوں نے کہا عمران خان کی ذات میں ایک خامی ہے کہ وہ بہت اڑیل ہیں ان میں لچک بلکل نہیں دوہ ساتھ ساتھ سے آٹھ میں ہم شوخت خانہ مسپتال کے لئے ٹیلیتھون ٹرانسمیشن کرنے بنی گالہ گئے کیونکہ ان دنوں میں یہ ٹرانسمیشن بنی گالہ سے ہوا کرتی تھی وہ زمانہ تھا جب عمران خان اور علتہ حسین کے ماں بہن اختلافات تھے عمران خان کھولے آم میڈیا پر بھی ان کا اظہار کرتے تھے امکم نے عمران خان کے کراچی میں داخلے پر پابندل کا رکھی تھی اور جگہ جگہ دیواروں پر بھی لکھا گیا تھا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بیروز سبزوالی نے بتایا میں نے بنی گالہ میں عمران خان کو چھٹتے ہوئے کہا آپ علتہ حسین کے بارے میں میڈیا پر ایسی ایسی باتیں کیوں کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا آپ کو نہیں پتا یہ بہت حرامی ہے بیروز سبزوالی نے بتایا عمران خان علتہ حسین کو گالیاں دینے لگ گئے اس پر میں نے ان سے کہا ہمیں بھی معلوم ہیں وہ بہت برے ہیں مگر آپ کو اپنے مو سے کہنے کی کیا ضرورت ہے عمران خان نے میری بات سنی انسنی کر دی حالانکہ میں ٹھیک بات کر رہا تھا یہی خامی ہے خان صاحب کی امی لچک نہیں ہے بیروز سبزوالی نے کہا دوسرا الزام عمران خان پر لگا جاتا ہے وہ کوکین لیتے ہیں میں نے کہیں مرتبہ ان کے ساتھ شراب نوشی کی اور خان صاحب نے ایک ڈرنگ سے زیادہ کبھی نہیں پی یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں بہت قریب سے جانتا ہوں یہ سارے الزام عمران خان کو بندام کرنے کے لئے لگایا جاتے ہیں عمران خان کے ساتھ ذاتی تعلق کے بارے میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا دسمبر دوہزار بیس میں مجھے کووڈ ہو گیا اور میں تیرہ روز تک زیادہ دین اسپطال کے آئی سیو بارٹ میں داخل رہا میرے علاوہ کرونا سے متاثر پانچ اور لوگ بھی وہاں داخل تھے ان چھے میں سے صرف میں ہی زندہ بچا تھا عمران خان اس دوران وزیراعظم تھے اور سترہ دسمبر دوہزار بیس کو مجھے ان کا ٹیلی فون آ گیا میں بہت خوش بھی ہوا حیران بھی کہ عمران خان نے خود مجھے فون کر لیا انہوں نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوا مجھے آپ نے فون کر لیا میں ٹھیک ہو گیا انہوں نے بتایا کہ میں نے عمران خان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا مجھے کووڈ ہو گیا ہے اس پر انہوں نے بتایا شوکت خانہ مسپطال کے سی ای او ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان دنوں کووڈ پروگرام کی بھی سربڑائی کر رہے تھے انہوں نے مجھے بتایا ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ میرا بہت اچھا ت رہا ہوں